باپ چھے کیا تم میں سے کسی کو یہ جرات ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے پس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے یہ فیصل کرنے کے لائق نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے تو کیا ہم دنیاوی معاملے فیصل نہ کریں پس اگر تم میں دنیاوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیہ میں حقیق سمجھے جاتے ہیں میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لئے یہ کہتا ہوں کیا واقعی تم میں یہ ایک بھی دانہ نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے بلکہ بھائی بھائی یوں میں مقدمہ ہوتا ہے اور وہ بھی بے دینوں کے آگے لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے بلکہ تم ہی ظلم کرتے ہو نقصان پہنچاتے ہو اور وہ بھی بھائیوں کو کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے فریب نہ کھاؤ نہ حرامکار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے نہ بتپرست نہ زنہکار نہ عیاش نہ لوڑے باز نہ چور نہ لالچی نہ شرابی نہ گالیاں بکنے والے نہ ظالم اور باز تم میں ایسے ہی تھے بھی مگر تم خدا بند عیسو مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دل گئے اور پاک ہوئے اور استباز بھی ٹھہرے سب چیزیں میرے لئے روح تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں سب چیزیں میرے لئے روح تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا کھانے پیٹ کے لئے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لئے لیکن خدا اس کو اور ان کو نشت کرے گا مگر بدر حرامکاری کے لئے نہیں بلکہ خدا بند کے لئے ہے اور خدا بند بدن کے لئے اور خدا نے خدا بند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنے قدرت سے جلائے گا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے عزا ہے پس کیا میں مسیح کے عزا لے کر کسی کے عزا بناؤں ہرگز نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے اور جو خدا بند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے حرامکاری سے بھاگو جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں مگر حرامکار اپنے بدن کا بھی گناہگار ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو